موبی کے شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ ایک میز نام کا وائرس پورے یوروپ میں فیل چکا ہے جس کے وجہ سے کافی لوگ انفیکٹیڈ ہو چکے ہوتے ہیں اور زومبی سٹیج میں چل رہے ہوتے ہیں بعد میں اس کی دوائے بھی خوجی جاتی ہے لیکن پچیتر پرتیشت لوگ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ان میں سے پچیس پرتیشت لوگ ایسے ہوتے ہیں جس پر دوائے اثر نہیں کرتی اور جو ابھی بھی زومبی سٹیج میں بنے ہوئے ہیں ایسے میں وہاں دو گروپ بن جاتے ہیں ایک تو جو لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں انہیں کیورڈ کہتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ابھی بھی ان پچیس پرتیشن لوگوں میں ہیں انہیں ان کیورڈ کہا جا رہا ہے وہاں کی گورنمنٹ ان کو سوسائیٹی کے لئے ایک خطرہ مانتی ہے اور ان کو ایک مڈرز کے روپ میں بھی دیکھتی ہے اب یہاں ہمیں دکھاتے ہیں کہ سیرن کو رات کو ایک ڈراؤنا سپنا آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ خون اس کے جوتے میں گرا ہوا ہے اور اس کو سانس لنے میں دکتیں آ رہی ہوتی ہیں اس کی آنکھوں میں ریڈ کلر کی ویسلز بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب وہ ایک دم اپنے بیٹ سے اٹھ کر باتروم کے اور بھاگنے لگتا ہے اور اپنا فیس مرر میں دیکھتا ہے اس کو اپنی آنکھوں میں وہی ریڈ ویسلز دکھائی دیتی ہیں جس کو دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے وہ باتروم کے فلور پر بیٹھ جاتا ہے اتنے پر ہی اسے باتروم کے دروازے کی کھننے کی آواز آتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا فرینڈ کونر ہے جو باتروم میں آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور سینن سے پوچھتا ہے تم اب ٹھیک ہونا سینن اس کی بات ہے کوئی جواب نہیں دیتا سینن کینر سے پوچھتا ہے باہر کی دنیا آپ کیسی ہے اس پر کینر اس کو بولتا ہے کہ سب دھیرے دھیرے پہنے جیسے نارمل ہو رہے ہیں لیکن دونوں یہ جانتے تھے کہ یہ ناممکن ہے پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ سینن ایک آفیس میں بیٹھا ہوتا ہے اور کینٹر نام کا ایک آفیسر اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس وائرس سے کتنے وقت تک انفیکٹڈ تھے اس پر سینن کہتا ہے کہ چار سال تک یہ سن کر کینٹر ان سے پوچھتا ہے کہ اسے کوئی ڈراؤنے سپنے بھی آتے ہیں کینٹر کا یہ ماننا تھا کہ ان سپنوں سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہماری بیٹی زندگی میں کیا ہوا ہے اور ہم نے کتنا سفر کیا ہے کینٹر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں اپنی بھابے کے ساتھ رہنا پڑے گا اور یہ بہت ہی عجیب چیز ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی فیملی لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی اور مجبوراً ان کو ایک سینٹر میں رہنا پڑتا ہے اب کینن اور سینن ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جہاں انہیں ریہیبلیشن سینٹر مل جائے جاتا ہے بس ملیٹری ایریا سے گزر رہی ہوتی ہے اور یہاں کے لوگ ان پر پتھر فکرے ہوتے ہیں اور ان کا ویروت کر رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے لئے ٹھیک رہی ہے اور بس کی کھڑکی سے ان پر چیزیں فکرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بعد میں سینن اور کینن کو الگ کر دی جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دو لوگ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایک لوگوں کا گروپ یہ مانتا ہے کہ یہ لوگ کسی کو کوئی نقصہ نہیں پہنچاتے جبکہ دوسرے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ابھی بھی سوسائٹی کے لئے خطرہ ہے اور گورمنٹ کو لگتا ہے کہ ان سب لوگوں کو دوسرے لوگوں میں شامل کر دینا چاہیے اب اس کی بھابی ایبی ایک ریپورٹر ہے جو کیمرے کے پیچھے کام کرتی ہے ایبی اپنے پتی کے گزر جانے کے بعد اپنے بیٹے سیلن کے ساتھ اکلی رہتی ہے اور اس کے پتی کی موت بھی میز وائرس کی وجہ سے بھی تھی ایبی اپنے بیٹے کو ہومور کرا رہی ہوتی ہے تب ہی دروازہ کوئی نوک کرتا ہے اور وہ بھاڑ جا کر دیکھتی ہے تو سینن دروازے پر کھڑا ہوتا ہے ایبی اس کو گلے لگاتی ہے اور اندر لے آتی ہے اب رات کو کچن میں ایبی اور سینن کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سینن ایبی سے کہتا ہے کہ اس کو یہی رہنا پڑے گا ایبی سینن کو کہتی ہے لیوک بھی یہی چاہتا تھا اب سینن کو رات کو نیند نہیں آتی اور وہ پرانی باتوں کو یاد کرتا ہے سینن اپنے بھائی کے ساتھ اسی گھر میں ہوتا ہے اور لیوک کو بھاڑ سے ایک سینن سنائی دیتا ہے سینن کو رات کو نیند نہیں آتی اور اس کو کئی پرانی باتیں یاد آ رہی ہوت جس میں دکھاتے ہیں کہ کوئی انیفیکٹیڈ آدمی سینن پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد سینن اپنے بھائی لیوک کو کار دیتا ہے اگلے ہی دن کونر اپنے فادر کی گھر جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ اس کی کوئی اچھی سی جوب لگوا دے لیکن یہ سن کر اس کے پاپا اس کو کار کی طرف دھکا دیتے ہیں اور ہیلپ کرنے سے منع کر دیتے ہیں اور اس کو مانسٹر کہتے ہیں کونر پہلے صفائی کا کام کرتا تھا پھر اب وہ یہ جوب نہیں کرنا چاہتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سینن اپنی سیکل پر ٹریٹمنٹ سینٹر جا رہا ہوتا ہے یہاں اس کو ایک بلیو ہیلمیٹ پہنا ایک آفیسر روکتا ہے اور اس کی آئیس چیک کرتا ہے آفیسر اس کی آنکھوں میں ریڈ ویسلز دیکھتا ہے جو سرکل فارم میں ہو رہی ہوتی ہیں آفیسر کو یہ دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ سینن ایک کیورڈ پرسن ہے اور سینن بیلڈنگ کے اندر انٹری ہوتا ہے یہاں اس کو ڈاکٹر لیونز دیکھتی ہے جو کسی کا ٹریٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہیلپ کرنے لگتا ہے اب ڈاکٹر لیونز سینن کو بولتی ہے کہ جو لوگ ایک بار اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہو گئے ہیں ان میں یہ وائرس کسی نہ کسی سیل میں رہتا ہے چاہے باب نے وہ پیسنٹ کیورڈی کیوں نہ ہو جائے سینن کونر کو ملنے کے لئے ایکومنٹیشن سینٹر پہنچتا ہے اور کونر کو بتاتا ہے کہ ریزسٹین لوگ ہم پر اٹیک نہیں کرتے تو کونر اس پہ کہتا ہے کہ ہم کیورڈ لوگ ان سے زیادہ سرکشت ہیں جتنے وہ لوگ نہیں ہیں جو کبھی انفیکٹیڈ نہیں ہوئے کونر اور سینن باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ آفیسر کینٹر آ جاتا ہے اور وہ کونر کو کہتا ہے کہ وہ اپنا کام کرے آفیسر کینٹر کی یہ بات سن کر کونر اس کو کہتا ہے کہ وہ اب صفائی کا کام نہیں کرتا آفیسر کینٹر اکڑ کے کہتا ہے کہ تم وہی ہونا جو پہلے کیا کرتے تھے یہ سن کر کینر اور کینٹر کو تھپڑ مانے لگتا ہے کہ تب ہی کینٹر اس کو دھکا دے کے گرا دیتا ہے یہ سب دیکھ کر سینن اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کو دو آرمی آفیسر روک دیتے ہیں اور کینٹر کو کافی درد ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہی نہیں ہو پاتا کینٹر اس کو جاتے بھی وارننگ دے کر جاتا ہے کہ وہ فیملی سے ملنے کی کوشش نہ کریں وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کینٹر اور ابی کے گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ آس ہوتی ہے کہ کوئی تو ہوگا جو اس کو پہچانے گا جیسے ابی گھر سے باہر آتی ہے تو کونر اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سینن کا فرینڈ ہوں ابی کو کیور لوگوں سے کوئی دیکھت نہیں ہوتی اس لئے وہ کونر سے بات کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم انفیکٹیٹ ہو کر جب وہ زومبی سٹیٹ میں تھے تو کیا ایکسپرینس تھا تمہارا اس پر کونر کہتا ہے وہ بہت ہی برا تھا وہی ہم دیکھتے ہیں سینن اپنے ٹریٹمنٹ سینٹر واپس آتا ہے اور دو سولڈر کو دیکھتا ہے جو اپنے جگہ چھوڑ کر نیچے جا رہے ہوتے ہیں سینن کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو ایک لڑکی کی آواز سنے دیتی ہے وہ اس روم میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سولڈر اس لڑکی کے ساتھ بتتمیز ہی کر رہے ہیں یہ دیکھ کر سینن کو بہت گصہ آتا ہے اور اس کو دھکا دینے لگتا ہے لیکن وہ سولڈر سینن سے کئی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ سینن کو پکڑ کر نیچے گرا دیتا ہے اور ان سب کے چلتے وہ لڑکی وہاں سے بھاگنا کی کوشش کرتی ہے لیکن پیچھے سے سولڈر گولی مار دیتا ہے اس پر اس کو وہ سولڈر کہتا ہے کہ یہ مرنے مالے تھی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ایکومنٹیشن سینٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس پر ڈاکٹر لیون سے کہتی ہے کہ وہ گورمنٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہے کہ انفیکٹیڈ لوگوں کو سوسائیٹی سے نکال دینا چاہیے اور وہ گورمنٹ سے گزارش بھی کرنا چاہتی ہے کہ انہیں تھوڑا وقت دیا جائے تاکہ وہ اس کی دوائی خود سکے کینور کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے اس سے بہت ڈڑ جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کو سوسائیٹی سے نکال دیں گے سبھی وہیں سینن ایکومنٹیشن سینٹر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کیورڈ ارگنیشن بنی ہے اور وہ لوگ بوم اٹیک کرنے کی پراننگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ارگنیشن کیورڈ لوگوں کے رائٹس کے لیے بنائی گئی ہے اور کانر سینن سے اس بات اور وشواس دلاتا ہے کہ جن گھروں کو وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ خالی ہیں سینن ایرش ڈیفینس کے کوارٹر کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں بوم فک دیتا ہے جس سے چاروں طرف آگ لگ جاتی ہے اب سینن کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے لیکن اگلے دن جب سینن نیوز میں دیکھتا ہے کہ بوم اٹیک سے کئی لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور ایک آدمی کی ڈیت بھی ہو گئی ہے یہ سب دیکھ کر سینن سوچتا ہے کہ اس کو کانر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے سینن باتھروم میں جاتا ہے اور میرر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے وہاں اس کو کچھ بیٹی بھی باتیں یاد آتی ہیں سینن اپنے ٹریٹمنٹ سینڈر واپس جاتا ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر لیونز کی فوٹو پیسنٹ جو کے ساتھ دیکھتا ہے ڈاکٹر لیونز اور جو ایک ساتھ اس وائرس کی دوائی بنا رہے ہوتے ہیں لیکن جو اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو جاتی ہے ابھی یہ بات نوٹیس کرتی ہے کہ سینن گھر رات کو لیٹ آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ ابھی اس ایلینز میں شامل ہے ایک رات کو ابھی اور سینن ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور اب ابھی سینن سے پوچھ لیتی ہے کہ کیا وہ اس ایلینز میں شامل ہے لیکن سینن منع کر دیتا ہے یہ سن کر ابھی بیٹ جاتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ اسے اپنی فیملی پیاری ہے وہ سینن کو بتاتی ہے کہ وہ اور اس کا بیٹا اس ٹیٹی سے بہت دور آ گئے تھے جب یہ وائرس بہت تیجی سے فیل رہا تھا اور جس وائرس کی وجہ سے اس نے اپنے پتی کو بھی خو دیا جب ٹی بی پر نیوز چلی ہے کہ یہ وائرس کی دوائی ڈھونڈی گئی ہے تو ہمیں تھوڑی امید جاگے کہ وہ واپس آئے گا رات کو سینن ایبی اور سینن کھا رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت کونر دور کو نوک کرتا ہے ایبی اس کو اندر بلاتی ہے اور بیٹھنے کو بولتی ہے ایبی سینن کو اشارہ کرتی ہے کہ تم اندر چلے جاؤ بیٹے وہ تینوں اب اس بوم اٹیک کے بار میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایبی کہتی ہے کہ ایکومنڈیشن سینٹر میں رہنا بہت مشکل ہے جس پر کونر یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اریشٹ ہو چکا ہے جس نے یہ اٹیک کیا تھا اور اس پر ایبی اس کو کہتی ہے یہ کام کسی ایک آدمی کا نہیں اور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے سینن کینور کو بولتا ہے کہ اب وہ کیورڈ ایلینز کا حصہ نہیں ہے وہ ایبی اور سینن کو اپنی فیملی مانتا ہے اور ان پر کسی بھی طرح کا خطرہ نہیں آنے دے گا اب صبح کا ٹائم دکھاتے ہیں جب سینن سینن کو سائیکل پر اسکول چھوڑنے جاتا ہے ویسے ہی آفیسر کینٹ اور ایبی کی گھر آتا ہے اور سینن کے بیہیور کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے آفیسر کینٹ اور ایبی سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا اسی لئے وہ اس کو سب کچھ سچ سچ بول رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ کیورڈ لوگ ابھی بھی ایک مانسٹر کا گروپ ہے جو کبھی بھی کسی پر حملہ کر سکتے ہیں اور ان کو مار سکتے ہیں آفیسر کینٹ اور ایبی کو ایک آفیشل ڈاکومنٹ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر کچھ پتا چلے تو مجھے بتا سکتی ہو ایبی اس ڈاکومنٹ فائل کو کھولتی ہے جس میں کینر اور سینن کے زومبی اسٹیٹس کی فوٹوز ہوتی ہیں اور یہ سب دیکھ کر ایبی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ایک ایمیڈیشن سینٹر جائے گی اب ایبی ایک ایمیڈیشن سینٹر ایک کیمرہ لے کر جاتی ہے جو اس نے ایک بیگ میں چھپا کر رکھا ہوتا ہے جب وہ سینٹر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ پانچ زومبی کا گروپ بن کے کھڑا ہے اور کونر ان کو اسپیچ دے رہا ہے کونر ان لوگوں کو باقی لوگوں کو اخلاف لڑائی کرنے کے لئے اکسارا ہوتا ہے ایبی یہ سب کیمرے میں ریکارڈ کر لیتی ہے لیکن تب ہی وہ لوگ ایبی کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر بعد میں کونر اس کو ایبی کو چھوڑنے کو اشارہ کرتا ہے وہ ایبی کو ایک خالی کمرے میں لے کے جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی اس پر ایبی کہتی ہے کہ تم بھی اس بوم اٹیک میں شامل تھے نا تو کونر اس کو بولتا ہے کہ ان لوگوں کو بہت غلط طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا ان لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی بھی آپشن نہیں تھا اس پر ایبی کہتی ہے کہ مجھے ان باتوں سے کوئی لینے دینے نہیں اور اپنا بیک اٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ باہر جانے لگتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہیں کہ دو لوگ اس کو گھور رہے ہوتے ہیں وہ تیجی سے بھاگ کر کھڑکیں سے بھاڑ جانے کی کوشش کرتی ہے ویسے ہی وہ لوگ اس کو کھیچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے ہر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر لیونز اپنے آفیس میں بیٹھ کر منیٹر میں جو کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ جو پہلی بار اتنی خاموش بیٹھی بھی ہے اور وہ یہ دیکھ کر اس کے وارڈ میں جاتی ہے اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جو کچھ نہیں بولتی ڈاکٹر لیونز اس کی طرح بائیں فیلا کر پاس جاتی ہے پر جو اس پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن وہ بڑی مشکل سے بچ جاتی ہے ویسے ہی آفیسر نیچے آتے ہیں اور جو کو پکڑ لیتے ہیں اور ڈاکٹر لیونز کو کہتے ہیں کہ وہ اسے بھی یہاں سے لے جا رہے ہیں اور جہاں انفیکٹیڈ لوگ رکھے ہیں وہاں رکھ رہے ہیں یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر لیونز اپنی دوائی بنانے کی امید تو بالکل ہی چھوڑ دیتی ہے اسی رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ سینن اپنے بیڈ پر سو رہا ہوتا ہے اور رات کے دس بجرے ہوتے ہیں سینن کو کوئی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دیتی ہے ایک اپنی ہڈ پہن کے اندر آتا ہے اور سینن کو بیس بول سے مار کر چلا جاتا ہے اور وہ جاتے ٹائم اس کو کیوڈ سرم کہتا ہے سینن بھی ہوش پڑا ہے اسی لئے اس کو کچھ ڈھنک سے دکھائی نہیں دیتا اب سینن کو لگتا ہے کہ کیوڈ ایلین سے الگ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اب اگلے دن سینن کینر کے پاس جاتا ہے اور ایبی اپنا کیمرہ ڈھونڈنے لگتی ہے کچھ کیمرہ مل جاتا ہے لیکن اس کی ڈسک خراب ہو گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیمرہ میں کچھ نہیں رہتا ایبی آفیسر کینڈر کو کال کرتی ہے اور ملنے کے لیے کہتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کینڈ سینن کو ایکومنٹیشن سینٹر لے کے جاتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ ملیٹری آفیسر نے اس سینٹر میں حملہ کر دیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر سینن لڑنے کے لیے منع کر دیتا ہے اور ایک آرمی آفیسر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے باقی لوگوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتا بعد میں آفیسر کینڈر سینن سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے کہا تھا کہ تم فیملی کا خیال رکھو گے لیکن سینن کچھ نہیں کہتا اب کینون سینن کا ایسا بہیوئر دیکھ کر اس کو سبق سکانے کے لیے ایبی سے ملتا ہے اور اس کو لیوک کی اصلے قاتل کے بارے میں بتا دیتا ہے ایبی سینن کا گھر پر انتظار کر رہی ہوتی ہے جب سینن گھر میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایبی نیچے بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے اور سینن سے پوچھتی ہے کہ لیوک کہاں ہے یہ بات سنکر سینن اس کو بولتا ہے کہ کونر نے تمہیں کچھ کہا کیا لیکن وہ کچھ نہیں بولتی وہ اس کو گستے میں بولتی ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا سینن کہتا ہے کہ اس رات وہ ہوش میں نہیں تھا وہ بے کاؤو ہو گیا تھا اسی لئے اس نے لیوک پر اٹیک کر دیا تھا یہ سنکر ایبی اس کو گھر سے بہاں نکل جانے کو بول دیتی ہے آدھی رات کو کونر سینن سے ملتا ہے تب ہی وہاں آفیسر کینٹور بھی پہنچ جاتا ہے اور گن ان کی طرف کر کے نیز ڈاؤن کرنے کو کہتا ہے سینن اس کی بات مان لیتا ہے لیکن کینٹ سائیڈ میں پڑی بھی ایک بیئر کی بوتل کو اٹھا کر اس کے گلے پر وار کر دیتا ہے وہ تب تک مارتا رہتا ہے جب تک وہ مر نہیں آتا کینٹور اس کی گن اٹھا کر سینن کی طرف کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم کینٹر کے ساتھ مل گئے ہو اور ہماری اس لڑائی سے پیچھے اٹ گئے اس نے پر ہی سینن کی آواز سنائی دیتی ہے سینن کو لگتا ہے کہ ٹائم ویسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اور وہ کینٹر سے کچھ کہتا ہے کہ اس کا آپ کیا پانانے اس پر کینٹر اس کو بولتا ہے کہ پلان تو شروع بھی ہو چکا ہے کینٹر سارے زومبیز کو اس جگہ سے نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے سارے شہر میں زومبی زومبی ہو جاتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر سارے ایک سرکشی تستان میں پہنچ جانا چاہتے ہیں لیکن سارے جگہ پر زومبی ہوتے ہیں ایبی گھر سے باہر ہوتی ہے اور زومبی کو مانے لگتی ہے لیکن وہاں پر ریسکیو کرنے والی بس آتی ہے اور سبی کو بچا لیتی ہے اتنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ سینن وہاں پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایبی سینن کا نام بار بار پکا رہی ہوتی ہے سینن ابھی تک اسکول میں ہوتا ہے اب سینن بھاگ کر اسکول پہنچتا ہے اور سینن کو آواز دیتا ہے تب ہی اسے ایک روم سے آواز آتی ہے اور وہاں سے اس کو بچا لیتا ہے اب اس کو بچاتے بھی وہ جا رہا ہوتا ہے تو سینن دیکھتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے زومبی سے گھرا ہوا ہے کینر آکے سینن پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے سینن وہاں سے اکیلائی بھاگ جاتا ہے سینن اور کانر کے بیچ بہت ہی خطرناک لڑائی ہوتی ہے اور سینن کینر کو مار کر سینن کے پیچھے بھاگ جاتا ہے اگلے دن جب ایبی اپنے گھر پر ہوتی ہے تب سینن اس کو سینن لاکے دیتا ہے لیکن جیسے ہی ایبی سینن کو پکڑتی ہے ویسے ہی ایک زومبی سینن پر اٹیک کر دیتا ہے سینن اس کو مارتا ہے لیکن سینن پر اس وائرس کا اثر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب ایبی خود اپنے بچے کو ماننے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بچ کا رب کیا کرے گا لیکن سینن اس کو بولتا ہے کہ ڈاکٹر لیونز کے پاس اس کی دوائی ہے اور اب وہ اس کو ٹھیک کر کے ہی واپس لائے گا اور یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے اور فائنلی تھانکس فور ووچنگ